بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کوئی بھی غیر منقولہ جاہدات جس کو کسی مالک نے قانونی اور شریعی طریقے سے حاصل کیا ہے کسی غاسبانہ قبضہ کے تحت اگر اس کو اس کے حق ملکیت سے محروم کرتے ہوئے اس کا قبضہ چھین لیا جائے تو قانون اور شریعت اسلام ایسے ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسلام اور قانون زبردستی کسی غریب آدمی کی جاہدات جاہدات کے اوپر قبضہ جمع کر رائٹ آف پریسکریپشن کریئٹ کرتے ہوئے دوسروں کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی جاہدات پر قبضہ کر لیا جائے کیونکہ اسلام کی یہی فلسفی ہے اور اسلام قطع صورت نائنصافی کو پسند نہیں کرتا غیر منکولہ جائدات کیا ہوتی ہے غیر منکولہ جائدات کی جو دیفینیشن ہے ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو میں کی گئی کہ جائدات خیر منکولہ کے اندر تمام ایسی بلڈنگز تمام ایسی امارتیں تمام ایسی ارازی اور تمام اشیاء شامل ہیں جو زمین کے ساتھ ملحق ہیں یا مستقل طور پر وابستہ ہیں اور اس ان امارتوں سے اس انفرسٹرکچر سے زمین کے ساتھ اٹیش ہے مستقل طور پر اس کو اموبل پروپرٹی کہا جائے گا اور ان سے حاصل ہونے والے ذریع واصلات جو ہیں وہ بھی اموبل پروپرٹی میں ہی کنسیڈر کیے جائیں گے اور اس میں شامل کیے جائیں گے اگر کسی شخص کو حق کے ملکیت رکھتے ہوئے انٹائٹل ٹو پوزیشن اس کے پاس ہے قبضے کا مستقفرد ہے جو اصل مالک ہے وہ اپنے قبضے کو قبضے کے اندر سے کربے دہل کر دیا گیا ہے تو وہ قبضے کو کیسے حاصل کر سکتا ہے یہ بات یہ اس کی دادرسی سیکشن ایٹ سپیسیفک رلیو فیکٹ ایٹین سیمنٹی سیون پروائیڈ کرتا ہے دوستو قبضہ کہہ رہے ہیں کسی بھی اموبل پروپرٹی کا قبضہ کی حوالے سے اگر ہم پوزیشن کو دیکھیں تو قبضہ ملکیت کا حقیقی یا بامقصد احساس ہے اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز میری ہے میرے اسکلوزیو پوزیشن کے اندر ہے اب سیکشن ایٹ سپیسیفک رلیو فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون کہتا ہے کہ ای پرسن انٹائٹل تو پوزیشن اف سپیسیفک ایمووویبل پروپرٹی می ریکوور ایٹ ان دی مینر پریسکرائیڈ بائی دا کوڈ آف سیول پروسیجر چونکہ اس کے پاس انٹائٹل آف آنورشپ ہے اس کو بیدہ حل کر دیا گیا ہے قبضے سے محروم کر دیا گیا ہے تو سیکشن ایٹ اس کو ریمیڈی پروائیڈ کر رہا ہے تو سیکشن ایٹ کے تحت جو مالک ہے اس پروپرٹی کا جو انٹائٹل ٹو پوزیشن ہے وہ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے تحت سیول کوڈ میں دعویٰ دائر کرے گا وہ سیول کوڈ جس کو جس کی دائرہ اختیار کے اندر وہ ایم موویبل پروپرٹی اگزیسٹ کرتی ہے جس کی حدود کے اندر ہے وہ غیر منکول جائزات زابطہ دیوانی انیس سو آٹھ کا آرڈر ٹوئنٹی ون رول ٹھرٹی فائن این ٹھرٹی سکس اس کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ شخص چونکہ جائداد کا مالک ہے اور اس کی جائداد پر کسی شخص نے بغیر کسی قانونی استحقاق کے قبضہ کر لیا ہے تو جو مالک ہے وہ بار بنائے حقوق ملکیت انڈر سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون اپنا قبضہ واقضار کروا سکتا ہے تخلیہ پی لے سکتا ہے یہ سیکشن ایٹ کی ایکس کسی جمین ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی ایگریمنٹ تو سیل کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایگریمنٹ تو سیل ہے اور میں سیکشن ایٹ میں آ جاؤں اور قبضہ حاصل کر لوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ایگریمنٹ تو سیل جو ہے وہ قطی صورت کوئی انٹائٹل پروڈیوس نہیں کر رہا اس کے علاوہ کو شیرر جو ہیں اگر کسی دوسرے کو شیرر کو بے دخل کر دیتے ہیں تو چونکہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو سیکشن نائن سپیسیفی رلیف ایکٹی سیونٹی سیون کے تا واپسی قبضہ کی دادرسی حاصل کرے گا مگر باربنائے حقوق ملکیت وہ قبضہ حاصل نہیں کر سکتا اور اسے دعویہ دخل یا بھی پذلیہ تقسیم داہر کرنی ہوگی کیونکہ وہ اس پروپرٹی میں کو شیرر ہے اور وہ اپنی پروپرٹی میں دوبارہ اپنی دہلیہ پیچھا رہا ہے مالک جائدات جو ہے وہ قبضے کا حق دار ہوتا ہے اور نجائز جو قابض ہے اس کو قبضہ رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے اور جو انٹائٹل ٹو پوزیشن شخص ہے وہ اس کو بدحل کر سکتا ہے انڈر سکشن ایٹ سپیسٹیفک ریلیف ایٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ اس میں کورٹ فیس واپسی قبضہ بر بنائے حق ملکیت سکشن ایٹ اٹھارہ سو ستتر کے لیے جب بھی سوٹ فائل کیا جائے گا تو اس کے اوپر سکشن سیون سب سکشن فائیو کورٹ فیس ایکٹ امنڈڈ سیونٹی تھری کا اطلاق ہوگا جبکہ احتیار سمات کے اوپر سیکشن تھری سوٹ ویلویشن ایکٹ بشمول رول ون رول تھری ہائی کورٹ آرڈر اینڈ رول والیم ون چپٹر سری اس کے اوپر لاغو ہوگا ارازی ذری کے اوپر اگر معاملہ مستقل لاغو ہے تو مالیت کوٹ فیس اور اختیار سما سما پندرہ گناہ فرد خالص منافع بر ارازی سال جو پہلا سال تھا قبضے سے پہلے جب اس کی ملکیت کے ساتھ ساتھ قبضہ اسی بندے کے پاس تھا مدعی کے پاس تو جتنی اس وقت منافع تھا ایک سال کا اس حساب سے کوٹ ویلیویشن لگے گی اگر مستقل معاملہ تھا ریوینیو مستقل تھا اگر غیر مستقل ہیں تو مالیت مقدمہ بغرض احتیار سمات تھرٹی ٹائمز تیس گنا بر معاملہ ارازی متنازع بمطابق سوٹ ویلیویشن ایکٹ کی سیکشن تھری کے تحت اس کے اوپر کوٹ فیس لگے گی اور اگر اموال پروپرٹی کوئی ارازی ہے کوئی غیر کاشتہ ارازی ہے غیر کاشتہ ہے اس پہ کوئی کلٹیویشن نہیں ہے کوئی باغ ہے کوئی مکان ہے دھکان ہے فیکٹری ہے حتی کہ مکان سکنی ہے ریزیڈنشل پلوٹ ہے تو اس پر مالیت جائداد کے مطابق کوٹ فیس آئید ہوگی اگری کلچر لینڈ پہ ڈیفرنٹ اکارڈنگ ٹو دا لینڈ ریوینیو کوٹ فیس اور سوٹ ویلویشن ڈیٹرمن ہوگا اور اگر غیر کاش اراضی ہے کوئی باغ ہے مکان ہے دکان ہے فیکٹری ہے سکنی پلوٹ ہے کمرشل پلوٹ ہے تو جائداد کی جمالیت ہے اس کے مطابق ہی کوٹ فیس آئیت ہوگی اس کے علاوہ ہم آتے ہیں لیمیٹیشن پہ تو لیمیٹیشن کے حوالے سے آرٹیکل وان فورٹی ٹو لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے مطابق قبضہ حاصل کرنے کے لیے دعویٰ اسی دن سے جس دن انٹائٹل ٹو پوزیشن پرسن کو ڈس پوزیس کیا گیا تھا وہ اندر میں آد بارہ سال اندر میں آد بارہ سال وہ پوزیشن دوبارہ حاصل کر سکتا ہے بار بنائے حق ملکیت سیکشن ایٹ لاغو ہوگی سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیفن یہ چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں اور اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ آپ کے خلاف معاملہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر اپیل بھی لائی کرے گی اور نگرانی بھی تو یہ ایک باقاعدہ سوٹ ہوتا ہے قبضہ واپسی کا بار بنائے دخل یا بی کا بار بنائے حق ملکیت انٹائٹل ٹو پوزیشن سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون دوستو چند باتیں تھی میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تھینک یو اللہ حافظ ملکیت